اتحاد نوز بڑی سے بڑی طاقت بڑی سے بڑی سلطنت کو عوام ہی بے دخل کر دیتی ہے جس کے حقوق کو اختدار کے نشے میں ستھا کی طاقت سے پامال کیا جاتا ہے کچلا جاتا ہے خیر آج سماج میں پریورتن معاشرے میں تبدیلی کس طرح آ سکتی ہے اور اسی تبدیلی کو انقلاب کہا جاتا ہے بھارت میں جب انگریزوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے انگریز بہاری تھے وہ قرائے دار یہاں آ کر اس ملک کو ہی اپنا سمجھنے لگے اور بھارت کی عوام پر ہی ظلم مڑھانے لگے بھارت کی عوام میں تفرقہ پیدا کرنے لگے اور اختدار کی روٹیاں سیکھنے لگے تب انقلاب زندہ باد کے نعرے اسی بھارت کی عوام کی جانب سے لگائے گئے اپنا وقت اپنی دولت یہاں تک کہ اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑا پھر ظلم جب بڑا تو پھر اسی زمین سے ٹیپو سے لے کر بھگت سنگھ اور عشفاق اللہ جیسے لوگ پیدا ہوئے انگریزوں کے ظالم حکمرانوں کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا تب جا کر اور آزاد بھارت کا خواب مکمل ہوا خاص طور سے جب قومِ گنام بن جاتی ہے تو وہاں ظالم دندلانے لگتے ہیں نبی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل ابو لہب اتبا شہبہ جو بھی حق کے ویدانیت کا اقرار کرتے ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں کبھی جلتی بھی ریت پر غسیٹ کر لات پنات کی جائے کے نعرے آج ہی کی طرح لگانے کے لئے کہتے ہیں خباب رضی اللہ عنہ کو آگ پر لٹا دیا جاتا ان کی چربی سے آگ بجھ جاتی بلال حپشی کو پچاس ساٹھ ڈگری کی تفتی دھوپ میں ننگے بدن غسیٹ کر کفری کلمات کی تلقین کی جاتی پر ان کے قربانیوں نے دنیا کے تمام ظالمانہ حکومتوں کو آمن و سکون کی حکومتیں مہیا کرائیں جس میں غلام اور بادشاہ کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں تھی کوئی آلہ اور کوئی آدنہ نہیں کوئی کالا اور گورا نہیں کوئی نچلی جاتی کا کوئی ہونچی جاتی کا نہیں جس نے بھی کلمہ طیب آقا اقر تبار کیا پھر سبھی ایک سبھ میں کھڑے ہو گئے تبھی علمہ اقبال نے کہا کہ ایک ہی سبھ میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز پھر اس ظالمانہ حکومت سے نبی رحمت کو ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کر کے وہاں پر آرام سے نہیں بیٹھے بلکہ اسی وقت جنگ بدر پیش آئی کہنے کا مطلب انقلابات اسی بدر کے میدان سے گزر کر حاصل ہوتی ہیں خیر دنیا کے مختلف حکومتوں نے شریعت محمدی پر عمل کر انصاف کے پی ایوانوں کو سمجھا آج بات کرتے ہیں آخر سماج میں تبدیلی کے سیلہ ہی جا سکتی ہے دنیا میں الگ الگ حکومتیں بادشاہ ایمپائر آئے اور جس نے بھی ظلم کیا وہ صفحہ ہستی سے یا تو مٹا دیا گئے یا پھر خود ہی مٹ گئے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب بھی ظالم کا ظلم بڑھتا گیا پھر اسی ظلم سے انقلابات بھی برپا ہوئے حکومت کا ملنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت انصاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جاتی ہے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مقومتیں عوام کو لوٹنے عوام کو دھوکہ دینے اور غریب مزدوروں کا خون چوسنے کے لیے پیدا ہو رہی ہے خاص کر اگر بھارت میں مسلمانوں کی بات کہی جائے تو مغلوں کے دور میں سونے کی چڑیا بھارت کو کہا جاتا تھا بھارت کی ایکانومی یوروپیون ملکوں کے برابر ہوا کرتی تھی آج جس موضوع پر ہم تفسرہ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بدلاؤ کیسے آتا ہے کن باتوں کی ضرورت سماج میں ہوتی ہے اور بدلاؤ کے لیے ہونی چاہیے اس پر یہ ایک محض یاد دیا ہی کہہ سکتے ہیں مغلوں نے 800 سال حکومت کی کچھ سننی تھے تو کچھ ایران سے آئے ہوئے شیعہ حکمران بھی تھے جسے اس وقت ایران کو پرسیا کہا جاتا تھا آج جس بھارت کو اکھنڈ بھارت یا ہندو راشت بنانے کی زبان بولی جاتی ہے اس وقت بھارت اکھنڈ ہی تھا آرسس یا ہندو تو ترزموں کے ذریعے سے ایک گرت نیاریٹیو کھڑا گیا اور نئی نسل کو ایک طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ مغلوں نے ہندو پر ظلم کیا پر جس طرح آج بھی ہندو اکثریت میں ہے اس وقت بھی وہ اکثریت میں ہی تھے اگر یہاں مغرآکر دھرم پریورتن وغیرہ کیا ہے یا کوئی عیسائیہ مسلمان اس وقت بنے ہوئے ہیں تو اس وقت کی ورن ویبستہ اسے ذمہ دار تھی انسان کو انسان سے الگ کیا جاتا اس کے دھرم ذات اس کے رنگ نسل کو لے کر کسی کو آلام و کام تو کسی کو نیچہ دکھایا جاتا پھر بھارت میں اسلام آیا اور اسلام نے تمام ترکی دیواروں کو گرایا اور تفرقے کو ختم کر دیا عمومن جھوٹ فلائے جاتا رہا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلائے جبکہ مسلمانوں کے آخلاق ان کا رہن سہن ان کا تجارت کی طریقہ اس سے یہاں کے ہندووں نے دین حق کو قبول کیا چھوٹی سی بات کافی ہے سمجھنے کے لیے اگر زور زبردستی سے یا تلوار ہی سے قبول کرنا تھا تو آج صرف مسلمان ہی نظر آتے آج ابھی اس زمانے کے ہزاروں مندر دیکھے جاتے ہیں پر آج ہندو مسلمانوں کے درمیان ن افرت فائل آنے کے لیے مجزد کے نیچے مندر کی کہانیا پر اسی جاری ہے خیر بادشاہی حکومتوں کا دور ختم ہوا یہ دور بھی ختم ہونے میں کچھ بادشاہوں کی غلط نہیں تھی یا عوام پر زیادتی یا پھر طاقت اور فوجوں کی قوت بادشاہت میں طاقت کے بلبوتے پر حکومت ہوا کرتی تھی عوام کا کردار اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن جب بھی ظلم کا احساس غیرت من لوگوں کو ہونے لگتا ہے تو پھر حکومت کتنی بھی طاقت اور بادشاہ کی ہو تبدی کیلئے آ ہی جاتی ہے ضرورت ہے غیرت ایمانی کی خیر اسی موقع پر ایک مختصر واقعہ بتانا ضروری سمجھوں گا کیونکہ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے اور یہ بھی بات اتنی ہی ضروری ہے کہ مخالف حالات پر اقدام کرنے والا سماج کی رہ بھیری کر سکتا ہے چاپلوسی کرنے والا نہیں آج بھی اس دودھ بیچنے والے کے یاد میں اس تصویر کو لگایا گیا ہے تورکی میں یہ کہانی تورکی کی ہے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا فرانسی سے اقتدار پر فائز ہو چکے تھے تورکی کے کاروان مراش کے ایک بازار میں فرانسی سے جنرل نے جیت کے نشے میں چور ہو کر وہ جا رہا تھا تب ہی اس کی نظریں پردہ کی ہوئی تورک عورتوں پر پڑی جنرل رکا اور ان پردہ کی ہوئی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا ہے اب تم ہمارے ماتے ہتھو اب یہ پردہ ہٹاؤ عورتوں نے جنرل کی بات کا انکار کیا جنرل کو انکار ناغوار گزرا اور جنرل نے اپنا ایک ہاتھ عورت کے ہج ہجاب کی طرف بڑھایا تاکہ ہجاب کو کھینچ کر اتار سکے وہی پاس میں کھڑے ایک دودھ والے نے یہ منظر دیکھا وہ منظر دیکھ رہا تھا اس کا نام ستوجو تھا جیسے ہی جنرل نے اپنا ہاتھ اس مسلم خاتون کے ہجاب کی طرف بڑھایا دودھ والے ستوجی کی غارت ایمانی نے جوش مارا وہ چیتے کی ربطار سے جپٹا اور فرانسی سے جنرل کی پسٹول چھن لیا اور گولیوں سے بھون دیا فرانسی سے جنرل اسی جگہ پر ڈھیڑ ہو گیا لوگ اس دودھ والے کی دکان کے سامنے جمع ہونے لگے اور اسی جگہ سے ایک تحریک نے جنم لیا فرانسی سے یوں کے ظلم کے خلاف لمبی لڑائی لڑی گئی اور وہی دودھ بیچنے والا ایمان ستوجو بن گیا وہی لیڈر بن گیا جس کے نام پر یونیورسٹیز آج بھی بنائی گئی ہیں ترکی میں کہنے کا مطلب غیرت ایمانی کا ہونا کسی انقلاب کی آمد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور اگر کسی قوم کو غلامی کا احساس ہی نہ ہو تو اس قوم سے کسی انقلاب کی امیدیں بیکار ہو جاتی ہیں اتنا ضرور ہے کہ ہر دور میں ٹیپو پیدا ہوئے ہیں ہر دور میں سلاہ الدینہ یوں بھی پیدا ہوئے ہیں جس طرح ایمان ستوجی کی محض گیرت ایمانی نے کس طرح ایک تحریک کو کھڑا کیا ہے پر مادہ پرستی ایش پرستی کے عادی اس دور کے نوجوان نسل میں انقلابی شخصیتوں کا انتظار کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے اتنا ضرور ہے کہ اسی سماج سے انقلاب یا ریولیشن پیدا ہوتے ہیں جب حکومت ظلم سے باز نہیں آتی لہٰذا کوئی بھی اقتدار پر فائز حکمران کو ظلم کسی سماج پر ڈانے سے پہلے سوچ نہ ہوگا کیونکہ تبدیلی قدرت کا قانون ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی